جی اسلام علیکم میں ہوں شیف مائدہ صدیق کی ویلکم ٹو بول کے زائے کے اور میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک تو جی آج عید کا دن ہے اور آپ میں سے کچھ لوگ دافتوں پہ جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے اور کچھ لوگ دافتوں کے کھانے بنائیں گے تو آپ لوگ جو لوگ دافتوں کے کھانے بنائیں گے ان کے لیے ہم لے کر آئے ہیں تو بہت ہی مزیدار ریسپیز جس کے اندر ہے ہمارے پاس سبروسو سبروسو کے ملائی کباب ہم بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بنائیں گے وال سے آئس کریم ٹرائفل تو جی ہم شروعات کرتے ہیں سبروسو سے سبروسو پاکستان کا بہت ہی ٹرسٹڈ برینڈ ہے اور جی سبروسو اپنی انویشنز کی وجہ سے بہت ہی زیادہ فیمس ہے اور جی سب سے بڑی بات ہے سبروسو نے سب سے پہلا برینڈ ہے جس نے کچھوری لانچ کی ہے ہم جی اپنی ریسپی کی طرف آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہم جی بنا رہے ہیں سی کباب سبروسو کے پہلے ہم فرائی کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کی گریوی بنائیں گے گریوی ریڈی جو کریں گے وہ ہماری تھوڑی ہانڈی ٹائپ ہوگی ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے کباب کو فرائی کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارا کام جلدی جلدی ہوتا چلا جائے آپ لوگوں نے جن لوگوں نے دافتے آج کھانے بنانے ہیں دافتوں کے ان لوگوں کے دیے کوئی مشکل بات نہیں ہے کیونکہ سبروسو کے پری میٹ کباب جو ہے وہ آپ لوگ کی زندگی بلکل آسان کر دیں گے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے سبروسو کا پیکک لینا ہے اور جی بس اس کو فرائی کرنے ہیں اس دو منٹ مشکل سے لیں گے اور جی یہ فرائی ہو جائیں گے یہ آلڈی کوکڈ ہوتے ہیں آپ اس کو اگر مایکروے بھی کر لیں گے تو بھی یہ ریڈی ٹو ایٹ ہوتے ہیں تو جیے ہم یہاں پر اپنے کباب لے لیں گے ہم اس کو شیلو فرائی کر رہے ہیں تھوڑا سا ٹھیک ہے جی ہم یہاں پر جتنی ہمیں کونٹیٹی کی ضرورت ہے ہم اتنے کباب یہاں پر لے لیں گے تھوڑا سا ہم اس کو یہاں پر مکس کر دیتے ہیں اچھا کیونکہ یہ آلڈی سارا کوکڈ ہوتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے ورنہ یہ جل جائیں گے اور اس کا جوسی پن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ان کباب کا جی تو جب تک ہمارے یہاں پر کباب فرائے ہو رہے ہیں ہم اس کی گریوی ریڈی کر لیتے ہیں جس کے لیے ہمیں جو انگلیڈنٹس چاہیے ہوں گے اس میں ہمارے پاس انین کا پیسٹ اس میں ہمارے پاس کریم گرین چلیز جنجر اور جو مسالے ہیں اس میں ہم ایٹ کریں گے سالٹ بلیک پیپر پاوڈر دھنیا پاوڈر اور زیرہ پاوڈر ہم جی سٹارٹ لیتے ہیں اپنی ریسیپی سے اس میں ہم تھوڑا سا جو ہے وہ آئل ڈالیں گے بہت زیادہ ہم آئل کو نہیں استعمال کریں گے آئی ہوپ آپ سب لوگ یہاں تک تو فالو کر ہی رہے ہوں گے ریسیپی کو ہم نے یہاں پر جی تھوڑا سا فلیم کو میڈیم لو رکھنا ہے آئل جب تک ہمارا گرم ہو رہا ہے ہم نے یہاں پہ ہمارے سب لوگوں کے کباب دیکھیں جی بلکل ریڈی ہے ہم نے کتنی سی دیر اس کو پکایا ہے اور جی ہمارے ریڈی ہیں یہ کباب ہم اس کو یہاں پہ نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور جب تک یہ ہمارا آئل گرم ہو رہا ہے ہم اپنے کباب کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اور اب ہم اس کو گریوی کے اندر آٹ کریں گے جو جھٹ پٹ ریڈی ہو جائے گی تو اگر آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں آپ سے ملنے کے لیے ایت پہ تو آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جی سب لوگوں کے کباب لائیں سب لوگوں کے پروڈکٹ کو لے کر آئیں اور اس کو استعمال کریں جی ہمارا جو ہے یہ کباب ریڈی ہے اب ہم آئل کے اندر جو تین سے چار ٹی بل سون جتنا ہم نے لیا اب ہم اس کے اندر گارڈک اٹ کریں گے چاپ گارڈک ہم ڈالیں گے ہم اس کے اندر جنجر کا استعمال نہیں کریں گے اور جی اب ہم اس کو ہم سف یہاں پر اس کو ہلکا چا سوتے کریں گے بس آپ نے اس کو براؤن نہیں کرنا ہے جی ہم نے اس کو یہاں پر سوتے کیا اس کے ساتھ ساتھی ہم اس کے اندر اٹ کریں گے ہمارا انیان کا پیسٹ آپ نے جی اگر اس کو اور زیادہ کریمی بنانا ہے روائل ریسیپی کی طرف لے کے جانا ہے تو آپ انیان کو بوائل کر کے بھی بلینڈ کر سکتے ہیں تو جی ہم نے یہاں پر انیان پیسٹ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا اس کے اندر اب جی اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے ٹھیک ہے اور ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ہم نے براؤن نہیں کرنا اس کو میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں اب زیادہ اس کو براؤن کریں گے تو اس گریوی کا پورا کلر چینج ہو جائے گا ہمیں اس کا بہت آف وائٹ کلر شاہیے جو ہمیں یہاں سے اس کو ہم اچیف کریں گے جی سب کی جو ہے وہ خاندانی ریسپیز ہوتی ہیں ایت پہ جو ہر گھر میں بنتی ہیں ٹھیک ہے ہر خاندان کی روایت ہوتی ہے تو آپ لوگ کے گھر میں بھی بن رہی ہوگی اس لئے آج ہم آپ کو تھوڑا الگ ریسپیز سکھا رہے ہیں جو کہ ہم وال سے اور سبروسر سے بنا رہے ہیں سبروسر کا صرف ایک پروڈکٹ نہیں ہے سبروسر کے ملٹیپل پروڈکٹس ہیں جو آپ لوگ گھر میں ایت سے پہلے جو ہے وہ اپنے پاس لاکے رکھ سکتے ہیں اور کوئی بھی مہمان آپ کے گھر میں آ رہا ہے رشتے دار آ رہے ہیں آپ نے فوراں فوراں جی اس کو فرائی کرنا ہے یا مایکروویو کرنا ہے آپ ریڈی ٹو سرڈ ہے ہم یہاں پر اپنے ڈرائی انگریڈینٹس کو یہاں پر ڈالیں گے جس میں ہمارے پاس ہے زیرا پاوڈر جو ہم ہافتی سپون جتنا لیں گے ٹھیک ہے جی ہم سالٹ اس میں آٹ کریں گے تھوڑا سا کیونکہ جو سبروسو کے فیک کباب ہیں اس میں آلڈی سالٹ اور باقی سارے مسالے مکس دیں تو ان گریوی کے اندر بہت سارے مسالوں کا استعمال نہیں کریں گے ہم اس میں بلیک پیپر پاوڈر لیں گے تھوڑا سا ٹھیک ہے جی ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے مسالے جلے نہیں اور اس پوائنٹ پہ آ کے ہم اس کے اندر جو چیز اٹ کریں گے وہ ہے ہماری کریم کریم یا کوئی بھی ڈیری پروڈکٹ آپ استعمال کریں گے تو آپ نے آنچ کو بلکل ہلکا کرنا ہے اور پھر ڈالنا ہے ورنہ آپ کی spoilt ہو جائے گی کوئی بھی ڈیری پروڈکٹ چاہے وہ دہی ہو چاہے وہ کریم ہو چاہے وہ milk ہو تو آپ نے اس کے اندر آپ نے آنچ کو کم کرنا ہے اور پھر اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے ہم نے یہاں پر اس کو مکس کریں گے اور یہ ہماری گریوی آل موسٹ آل موسٹ ریڈی ہے جی ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے آپ اس پوائنٹ پہ آ کر ملک بھی یوز کر سکتے ہیں ہم پانی ڈال رہے ہیں ہم اس کو ایک اچھا سا مکس کریں گے اور جی اس کے ساتھ ہم اس کے اندر جو چیز ایڈ کریں گے وہ ہے ہمارا ویرہ پاوڈر ٹھیک ہے جی ہم اس کے اندر ویرہ پاوڈر ڈالیں گے یہ جی ہم نے اس کے اندر ویرہ پاوڈر ڈال دیا اور جی ہم نے اس کو مکس کیا اب ہمارا جو گریوی ہے ملائی گریوی کباب کا وہ ریڈی ہے تو اب ہم اس کو ساتھ کے ساتھ سرف کر لیتے ہیں اچھا آپ لوگ اگر دافتوں کے لیے یہ بنا رہے ہوں گے تو آپ نے اس کو پہلے سے کباب کو اس کے اندر مکس نہیں کرنا ہے جب آپ کا سرونگ کا ٹائم ہو آپ نے اسی ٹائم پر کو سرف کرنا ہے ورنہ آپ کی گریوی کباب ایبزورپ کر لے گا ٹھیک ہے جی اب ہم اس کے اندر ہمارے کباب کو سرف کریں گے ہم اس کے اندر گریوی ڈالیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اپنی ملائی گریوی جو ہم نے بنای ہے وہ ڈالیں گے آپ نے اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی پتلی ہی رکھنی ہے کیونکہ جیسے جیسے یہ ٹھنڈی ہوتی جائے گی یہ گاڑی ہو جائے گی آپ نے اس کے اندر یہ ڈالی اور جی اب آپ نے اس کے اندر جو ہم نے کباب بنائے ہیں وہ آپ اس کے اندر add کریں گے اس طریقے سے آپ اس کے اندر toss بھی کر سکتے اور ایسے بھی آپ اس کے اندر add کر سکتے ہیں اپنے کباب ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر ہماری جو cream ہے اس سے ہم تھوڑا سا garnish کریں گے اس طریقے سے اس cream کے اندر کوئی بھی چیز شامل نہیں ہے یہ simple ہمارے پاس cream ہے اور اس کے ساتھ اب ہم اس کے اوپر جو garnishing کریں گے وہ کریں گے ہماری جو green chileys ہیں اس سے اچھا ہمارے ہاتھ washed ہیں اس لئے ہم ہاتھ کا استعمال کر رہے ہیں ہم یہاں پہ green chileys add کریں گے اور اس کے ساتھ ہم ginger کو use کریں گے جو ہمارے پہ julienne cut میں ہے ٹھیک ہے جی اور ہم اس کے ساتھ اب دھنیا ڈالیں گے آپ کی مرضی آپ کو جو جو بھی پسند ہو آپ اس کے ساتھ garnishing کر سکتے ہیں ہم اس کے ساتھ جو ہم نے یہاں پہ garnishing بنائی ہوئی ہے ہم اس میں وہ استعمال کر رہے ہیں اور جی ہمارے ملائی کباب جو ہم نے سبروسو سے ریڈی کیے ہیں وہ آپ کے سامنے تیار ہے اب ہم اپنی چیزوں کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور جی ہماری یہ ریڈی ہیں اور دھونے کے لیے ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں جس سے ہم اپنے برطن دھوتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس lemon mix ٹھیک ہے جو ہر kitchen کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور میرے خیال سے لیمن میکس کے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے کوئی بھی کچن کمپلیٹ ہو سکتا ہے تو ہم یہاں پر برطن رکھ دیتے ہیں اور ٹھوڑی دیر میں ہم اس کو لیمن میکس سے واش کریں گے جی تو ہماری یہوالی ریسیپی تیار ہے ٹھیک ہے جب تک آپ اپنا جب تک میں دوسری ریسیپی کی تیاری کر رہی ہوں آپ لوگ ریسیپی کاٹ دیکھئے جی دو انیین کا پیسٹ لیا ہے پانی لیا ہے آئل لیا ہے ون کپ گارلک ون ٹیبل سپون لیا ہے دہی آپ کی مرضی آپ ڈالنا چاہے نہیں ڈالنا چاہے ہم نے نہیں استعمال کی ہم سالٹ لیں گے ون ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر لیں گے ون ٹی سپون کیومن پاوڈر ریٹ کریں گے ون پوائنٹ فائف ٹی سپون کورینڈر پاوڈر یوز کریں گے ون ٹی سپون وائٹ پیپر اینڈ بلیک پیپر پاوڈر کو مکس کر کے ہم یوز کریں گے ہاف ٹی سپون اور ساتھ میں گارنش کریں گے گرین چلی سے اور اس کی جو ہم تھکنس کو بڑھائیں گے وہ بڑھائیں گے کریم سے جی تو اب ہماری جو دوسری ریسیپی ہے وہ ہم بنانے جا رہے ہیں والس کی جو کہ میٹھا ہے اور گرمیا آ چکی ہے آئس کریم اب آپ لوگوں نے والس کی لے کر آ جانی ہے کیونکہ اید میں ابھی آپ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی اس کے ڈیفرنٹ فلیورز ہیں ہم اس سے جو بہت ہی مزے کی ریسیپی بنانے جا رہے ہیں اور جو بہت ہی جھٹ پٹ ہے انسٹنٹ ہے وہ یہ ہے ہم بنانے جا رہے ہیں فوج آئس کریم ٹرائفل ہم اپنی اس ریسیپی کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو آپ پرپیئر کرتے ہیں جس میں ہم سب سے پہلے لیں گے والس کی ڈبل چوکلیٹ آئس کریم ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ہم اس میں چوکلیٹ لورز جو ہیں ان کے تو بہت ہی مزے آنے والے ہیں اس ریسیپی کے بات آپ لوگوں نے لازمی ٹرائی کرنی ہے یہ ہم اس کے اندر چوکلیٹ آئس کریم ڈالیں گے ٹھیک ہے جی ہم ایک لہر اس میں چوکلیٹ آئس کریم کی لگائیں گے پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم براؤنیز آٹ کریں گے براؤنیز آپ پری میڈ یوز کر سکتے ہیں خود بھی بنا سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے ہم لیڑنگ کریں گے ہم یہاں پر ہم نے چوکلیٹ لیا اب ہم اس کی جو ہے وہ اساملنگ کریں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے ہم نے اس کو یہاں پر اس طریقے سے ایونلی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے آئس کریم کو یہ یہاں پر ہماری ایونلی آئس کریم ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہے آپ اس کا دوسرا فلیور بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند دو یہ ہماری آئس کریم یہاں پر نے لگا دی ہے اب ہم اس کے اوپر چوکلیٹ ساوس آٹ کریں گے یہ دیکھیں جی بہت ہی مزیدار یہ بننے والا ہے اور میرا نہیں خیال کہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہوں گے جن کو چوکلیٹ نہیں پسند ہوتی ہوگی اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی وپٹ کریم ڈالیں گے ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں تھوڑی سی ہم اس کے اوپر وپٹ کریم ڈیوز کریں گے ٹھیک ہے ہم نے کیونکہ اس کے ٹاپ کے اوپر بھی وپٹ کریم کی لیئرنگ کرنی ہے تو ہم اس کے اوپر بس سینٹر میں تھوڑی سی ڈالیں گے تاکہ ہم نے اس کے اوپر براؤنی کی پھر لیئرنگ کرنی ہے تو اس کا ایک تھوڑا سا اچھا فلیور آج ہے اب ہم اس کے اوپر ہمارے پاس چوکلیٹ براؤنی ہے اس کی ہم لیئرنگ کرنے لگے ہم اس میں تھوڑی سی زیادہ ڈالیں گے اگر آپ لوگ کو کم پسند ہے آپ لوگ کم ڈالیں آپ اس لیئر کے بیچ میں ہم براؤنیز اندر استعمال کر سکتے ہیں جو چیز آپ کے پاس آویلیبل ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو آپ نے ریسیپی نہیں بنانی ہے جو چیز آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ اس کا آلٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ والس کی آئیس کریم مست ہے یہ ہم نے اس کو لیڑنگ کر دی ہے یہ ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اب ہم اس کے اندر جو ڈالیں گے وہ ہم نے انسٹینٹ کافی مکسٹر بنایا ہے جس میں ہم نے ٹو ٹیبل سپون کافی کے لیے ہے ہاف کپ ہم نے اس کے اندر پانی لیا ہے گرم پانی اور اس کے ساتھ سا ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر شگر اٹ کی ہے تو ہم نے اس میں کافی کا مکسٹر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہم بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے ورنہ یہ آپ کی جو ریسیپی ہے اس کو کڑواہٹ کی طرف لے کے چلا جائے گا بہت بیلنس کر کے ہم نے اس کو بس تھوڑا سا ڈالنا ہے تاکہ یہ سپنجی ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر دوبارہ جو لیئرنگ کرنے لگے ہیں وہ ہم کرنے لگے ہیں ہماری والس کی ڈبل چوکلیٹ آئس کریم کی یہ ہم اس کے اوپر اب ہم اس کے اوپر اچھا خاصہ جو ہے آئس کریم ڈالیں گے یہ جی ہم آلموست یہ ساری ہی آئس کریم اس کے اندر استعمال ہو جائے گی یہ ریکھیں جی ہم نے اس کو یہاں پر لیئرنگ کرنی ہے اچھے سے ہم اس کو ایمینلی سپیٹ کریں گے یہ ہم اس کو اچھی طریقے سے لیئر کر دیں گے اچھا اس ڈیزرٹ کو آپ اگر آپ کی ساملی میں دعوت ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کو اس طریقے سے نہیں بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے کپس کے اندر بھی اس کو اسیمبل کر سکتے ہیں وہ بہت ہی پیارا لگتا ہے اگر آپ بوفے لگا رہے ہیں تو بوفے کے اندر وہ بہت پیارا لگتا ہے اب ہم اس کے اوپر جو ہماری کریم ہے ویپ کریم ہے اس کی ہم لیرنگ کریں گے ٹھیک ہے جی ہم نے ویپ کریم میں کوئی بھی چیز ایکسٹرا ایڈ نہیں کی یہ سیمبل ویپ کریم ہے ہم نے اس کو ویپ کیا ہے فریج میں رکھا ہے اور ہم اس کے اوپر اس کی لیرنگ کر رہے ہیں سیمبل اچھا اگر آپ کی ویپ کریم نہ اٹھ رہی ہو جیسے یہ ابھی ہمارے پاس ویپ کریم ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے تو تھوڑا سا یہ پرابلم کرتی ہے تو آپ نے تھنڈے پانی کو لینا ہے یا آپ نے آئس بات بنانا ہے ٹھیک ہے آپ نے کسی بھی بڑے برطن کے اندر برف کو لینا ہے اور اس کے اندر ویپ کریم کو باول میں ڈال کے اس میں بیٹ کرنا ہے تو یہ آپ کی جو ہے وہ پروپر طریقے سے ویپٹ ہو جائے گی ہم نے اس کو یہاں پر بہت فائن طریقے سے نہیں بہت رفلی طریقے سے ہم نے اس کو یہاں پر سپریٹ کر دینا ہے اور جی اب ہم اس کے اوپر ٹاپ کریں گے مزید ہمارے براؤنی کے چنگ سے آپ اس کے اوپر چوکلٹ چپس بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اوپر کوئی بھی فروٹ سائٹ کر سکتے ہیں اپنی چوئس کا جو بھی آپ کو پسند دو ہم نے کیونکہ ٹوٹلی اس کو چوکلٹ ڈیزرٹ بنایا ہے تو ہم اس کے اوپر چوکلٹ براؤنی کا استعمال کر رہے ہیں یہ جی ہمارا چوکلٹ آئس کریم ٹروفل ریڈی ہو گیا ہے جو ہم نے والس کی آئس کریم سے بنایا ہے اب جی ہم اس کے چارٹ کی طرف آ جاتے ہیں ریسیپی چارٹ کی طرف تاکہ آپ لوگ کوئی انگریڈینٹس ریپیٹ ہو جائیں تو ہم نے اس کے اندر سب سے پہلے کوفی مکسٹر کو بنایا ہے جس کے اندر ہم نے لیا ہے کوفی انسٹینڈ کوفی ٹو ٹی سپون اس کے ساتھ ہم نے گرم پانی لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے دو ٹیبل سپون چوگر ڈالا ہے اس کو مکس کیا ہے اور ہم نے سائٹ پہ رکھ دیا اسمبلنگ کے ٹائم پہ ہم نے اس کے اندر جو کہ والس کی ہے آپ کوئی بھی فلیور استعمال کر سکتے ہیں میری پریفرنس ڈبل چوکلیٹ آئس کریم دی کیونکہ مجھے پسند ہے تو اس لئے میں نے وہ استعمال کیا ہم نے وپ ٹریم یوز کیا اور ہم نے اس کے ٹاپ کے پر براؤنی ڈالا اب ہم اس کو چوکلیٹ سیرپ کو اس کے ٹاپ کے اوپ پر ڈال لیں گے اور یہ ہمارا اس کا فائنل ٹچ ہے ہماری دونوں ریسپیز ریڈی ہیں ہم یہاں سے اپنی کلیننگ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے کیمرامن اچھی طریقے سے آپ لوگ کو ہماری دونوں ریسپیز دکھا سکے تو جی ہم نے سوبروسو سے ملائی کباب بنایا ہے اس کے ساتھ ساتھ والس سے ہم نے آئس کریم ٹریفل بنایا ہے تو جی ہماری دونوں ریسپیز ریڈی ہیں آپ لوگ کے سامنے ریسپی کارڈ دوبارہ سے آ جائے گا دونوں ریسپیز کا آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ ریسپیز پسند آئی ہوں گی اور آپ اپنی داپتوں میں ریسپیز کو لازمی بنائیں گے خاندانی ریسپیز سے ہٹ کے آپ لوگوں نے ریسپیز لازمی ٹوائے کرنے انسٹنٹ ریسپی ہے جوٹ پیٹ ریسپیز ہے اب دیں آپ لوگ مجھے اجازت ہم سٹوڈیو میں ملتے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اید منانا مت بھولیے گا